باز لوگئے کہ دیکھیں اگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے پیدا کرنے والا ہے تو اس کو پیدا کرنے والا کون ہے اور یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے اس وسوسے کو اور اس سوال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کر دیا ہے حدیث حضرت ابو حرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ شیطان ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور یوں پوچھتا ہے آسمان کو پیدا کرنے والا کون آسمان کا پیدا کرنے والا کون پیدا اللہ پھر وہ پوچھتا ہے زمین کو پیدا کرنے والا کون پیدا اللہ یہ تیسرا سوال شیطان اس کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا من خلق اللہ اللہ کو کس نے پیدا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا صرف اتنا کہا کہ جب تم میں سے کسی کے اندر یہ وسوسہ ہو کسی کو یہ احساس ہو تو اس میں سے کسی بھی چیز کا یوں فرمایا آپ نے فیدا احسا احدکم بشیم من حدہ اس قسم کی کسی بھی چیز کا ایسا نہیں فرمایا آپ نے کہ صرف یہی وسوسہ ذہن میں ہے تو ایسا نہیں فرمایا آپ نے اسی سے ملتے جلتے بہت سارے وسافیسہ ہیں فیدا احسا احدکم بشیم من حدہ اس قسم کا کوئی بھی وسوسہ تمہارے ذہن میں آئے تو صرف اتنا ہی بولو آمنت باللہ وبرسولی میں اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہ تو ایمان کا تقاضہ ہے اور ایک سیف طریقہ ہے کہ ڈائریک ماملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے لیکن قرید کرنے والا ذہن مطمئن نہیں ہوتا قریدنے والا ذہن مطمئن نہیں ہوتا وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب ملے کہ آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ زمین کا پیدا کرنے والا اللہ تو اللہ کا پیدا کرنے والا کون نبی نے تو ایک سیف طریقہ بتا دیا کہ گلجنا نہیں ہے اس طریقے کا احساس ہو تو آمنت باللہ وبرسولی کہہ کر آتو چھٹی لے لے لہذا ہم یہ کہیں گے بس اتنے ہی پر اتفا کیا جائے ہاں علم میں اضافے کے لئے میں ایک دلیل آپ کو دے دوں کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو جی میں ایک پہلے سادھی دلیل دوں گا اس کے بعد دوسری ایک سادھی دلیل دوں گا جو اس سے زیادہ ٹف رہے گی اور پھر اس کے بعد ایک علمی دلیل گاری پٹری کے اوپر جا رہی ہے سوال کرتا ہے ایک آدمی کہ یہ گاری کا جو آخری ڈپا ہے اس کو کون کھیچ رہا ہے جواب دیتا ہے کہ اس کے بعد والا ڈپا پھر وہ پوچھتا ہے اس بعد والے ڈپے کو کون کھیچ رہا ہے اس کے بعد والا ڈپا پھر وہ پوچھتا اس بات والے ڈپے کو کونسا ڈپا کیچ رہا ہے اس کے بات والے ڈپا آخر میں ایک ڈپا ایسا آئے گا کہ اس کے بارے میں جب یہ پوچھا جائے گا تو آدمی یہ بولے گا کہ اس ڈبے کو انجن کھیچ رہا ہے گویا کہ جو ڈپا ہے وہ انجن نہیں ہے اس کا مطلب یہ حرکت جا کر کے اصل محرک پر رکھ جائے گی جو اصل میں حرکت کر رہا ہے ظاہر ہے کہ جو ڈپا ہے وہ انجن نہیں ہے جو انجن ہے وہ ڈپا نہیں ہے تک جا کر کے سوال کا سلسلہ ختم ہوگا اگر آپ کہیں کہ اس کے بعد بھی ایک ڈپا اس کے بعد بھی ایک ڈپا سوالات کا سلسلہ ختم ہم نے گویسی کو مناتے قط تسلسل کہتے ہیں تسلسل باطلے انجن ماننا ہے آپ آپ مجبور ہیں انجن ماننا ہے آپ اچھا ایک اور مثال دیتا ہوں جو اس سے زیادہ علمی ہے زیرو رٹ دیجئے آپ زیرو زیرو کی کیا ویلو ہوتی ہے ایک میتھمیٹس کا تعلیم اچھی طرح جانتا ہے کہ کوئی ویلو نہیں ہوتا اسی فرقی کوئی ویلو نہیں ہوتا زیرو لکھ دیجئے اس کے بائیں طرف زیرو 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 لاکھوں کی تعداد پر زیرو رکھ دیجئے اس کی ویلو زیرو ہی ہے اس کے بائیں سائن میں زیرو 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 رکھتے چلے جائیں گے ویلو پوچھا جائے ویلو زیرو 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 ویلو ایک مستقل قیمت ایک عقیقی قیمت جاننی ہے تو ایک بڑھا دیجئے نا جیسے زیرو کے پہلے آپ نے ایک لگایا قیمت تعلوم ہوگی دست جب تک آپ نے ایک نہیں کہا تھا تب تک اس کی کوئی ویلو ہی نہیں تھی آپ مجبور ہے کہ مستقل ویلو کو جاننے کے لیے آپ ایک بڑھائیں جو ظاہر ہے کہ جو ایک ہے وہ زیرو نہیں ہے جو زیرے ہوئے وہ ایک نہیں ہے ایک ماننا ہے انسان کی مجبوری ہے وہ ماننا ہی ہے ماننا ہی ہے برنہ زیرو چاہے دائے طرف پڑھاتے جائے چاہے بائے طرف پڑھاتے جائے لاکھوں زیرو پڑھا لیں فیلو زیرو ہی ہے جب تک ایک نہیں پڑھائیں گے مستقل قدر آپ کو نہیں ملے گا مستقل ویلو پڑھتے ہیں یہ تو میٹمیڈکس کا معمول ہی تعلیم جانتا ہے تیسری مثال جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں اسی کرسی کی مثال دے دوں جس کے چار پائیں ایک پائے ٹوٹا ہوا ہو اگر یہ کرسی ایسی ہو کہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو تو یہ کرسی مجھے سنبھال نہیں سکتی گرہ دے گی اب ظاہر ہے کہ اس کرسی کو سنبھالنے کے لیے ایک دوسری کرسی ہونی چاہیے اس کی بھی اگر ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو پھر اس کرسی کے لیے بھی ایک ایسی کرسی ہونی چاہیے جہاں جا کر کے سوالات کا سلسلہ رکے گا وہاں ایسی کرسی ضروری ہے جو چار پائی کی مجبوری ہے انسان کی چار ماننا ہی ہے چار ماننا ہی ہے اچھا یہ سوال پیدا کیوں ہوا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا کہ حقیقت انسان کی محدود عقل نے محدود فکر نے اور محدود سوچ نے یہ سوال پیدا کیا ہے اگر اس کی سوچ محدود نہ ہوتی تو اس طریقے کا سوال نہ کرتا اس لیے کہ وہ دنیا میں دیکھ رہا ہے کہ ہر سبب کا ایک سبب ہوتا ہے انڈا کیا رکھا ہوا ہے یہ انڈا کدھر سے آیا ہے آسمان سے تو چپکا نہیں یہ انڈا کہا تھا وہ مرغی سے آیا ہے گویا کہ یہ انڈا اس کا سبب مرغی ہے ہم دیکھتے کہ کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کا کوئی سبب ہوتا ہے لیکن جب اللہ عالمِ اسباب کے تمام اسباب سے پرے ہیں وہ خود مصببات کو تردیب دیتا ہے مصببات کو بناتا ہے تو اس کے لیے سبب ماننے کی ضرورت کیا ہے وہ ہمارے عالمِ اسباب کے سبب کی طرح تو ہے نہیں لہذا یہ تسلیم کیا جائے کہ ایک ایسا کوئی ہونا چاہیے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے سیف طریقہ جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا فَيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِالْرُسُولِهِ ابھی میں ایک اور مقتبل عجب وغری بیان کروں گا پہلے میں آگے بڑھ کر کے بات کو ذرا بوست کرتا ہوں چلیے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ پر پہ جاننے کے لیے ایک اسٹے پور پڑھ دیں اللہ کا ایک نام ذاتی بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں سیانیشن کرو بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں آگے لے کر کے جو جلدے سے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ذاتی ہے اس کے علاوہ اس کے لاکھوں نام لاکھوں نام صفاتی لاکھوں نام میں کیوں کہہ رہا ہوں پہلے میں لفظ اللہ جو اس کا ذاتی نام ہے اس کے بارے میں بول دوں ایک بات بولو جسم سے اگر روح نکل جائے تو جسم کس کے حوالے کر دیا جاتا ہے بولو جسم سے اگر روح نکل جائے دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو جسم کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے اسی طرح اگر کائنات سے اللہ کا نام نکال دیا جائے تو کائنات مر جاتی ہے اور اسے سورہ اسرافیل کا حوالے کر دیا جائے گا دلیل دلیل یہ حدیث پاک اللہ تعالیٰ کا نام کتنا پیارہ ہے اور کتنا عجیب و غریب ہے اسی نام کے اوپر تو کائنات چل رہی ہے اور اسے نام کی وجہ سے کائنات کی نفس چل رہی ہے اسی کائنات کی وجہ سے اسی نام کی وجہ سے کائنات کا دل دھڑک رہا ہے اگر یہ نام نکل جائے کوئی لفظِ اللہ بولنے والا نہ ہو اللہ کا نام لے وہ نہ ہو تو کائنات کی نفس ڈپ جائے کائنات کا دل دھڑک نہ بند کرتے صحیح ہے کہ اگر دل دھڑک نہ بند کرتے نفس ڈپ جائے تو اسی کا نام بالفاظ نہیں گرم ہوتی تو ہے اس کا مطلب جب تک اس کائنات میں اس دنیا میں اللہ کا نام لے وہ باقی ہے یہ کائنات زندہ ہے ایک بھی اللہ کا نام لیوان نہیں رہے گا کائنات کے نبز ڈوب جائے گی اور اس کائنات کو سورہ اسرافیل کے حوالے کر دیا جائے گا دلیل یہ حدیث پاک وَانْ عَنَسٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّعَدُ حَتَّى لَا يُقَالَ اَحَدٌ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ حضرت امام ترمیلی رحمہ اللہ اس کو کتاب الفتر میں لائے میں بولوں کہ اس کو کتاب الفتر میں کیوں لائے ہیں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کا نام چھوڑ کر کے پتا نہیں کہ ان کی ناموں کو جھپ رہا ہے سارے فتنوں کی جن یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام چھوڑ دیا گیا اور سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ اب بتائیے کائنات کو درہم برہم کر دیا جائے اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا بل لفظی اللہ کو نکال دیا جائے کائنات رمبرم ہو جائے گی اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے لہذا امام ترمیلی کا عجیب و غریب سہن نے جانتے ہیں یہ کتنا عجیب کیا کیا بولوں تو ترجمہ سن لیا جائے حضرت قیرس بن مالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا تقوم الساتو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی لا یقال یہاں تک کہ اس کائنات میں کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا اس کائنات کو سورہ اس رافیل کے حوالے کر دیا گیا لہذا میرا وہ دعویٰ ثابت ہوا دعویٰ ثابت ہوا اور دعویٰ پر دعویٰ بھی مدلل دعویٰ بھی بے بنیاد نہیں ہے دعویٰ مضبوط ہے گواہ بھی مضبوط ہے اور قسم بھی مضبوط ہے پیدل نے بہت اچھا کہا ہے بہت اچھا کہتا ہے بولتا ہے نرسید محضر زندگی و ثبوت محکمہ یقین اس کو محکمہ پڑھتے ہیں بعض لوگ محکم ہے وہ محکم عدالت تو نرسید محضر زندگی و ثبوت محکمہ یقین کی گواہ تاوے باطلے تو تروغ بودو قسم غلط وہ بولتا ہے زندگی کا مقدمہ یقین کی عدالت پر تین نہیں ہو سکا زندگی کا مقدمہ یقین کی عدالت پر تین نہیں ہو سکا اس لیے کہ دعویٰ بے بنیاد گواہ چھوٹے اور قسم چھوٹی تھی اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ دعویٰ مضبوط قسم صحیح نرسید محضر زندگی و ثبوت محکمہ یقین یہ بے دل کا شعر ہے بے دل کا یہ اتنا بڑا شاعر ہے دنیا کے سب سے بڑا شاعر ہے اس کے شعر اس میں میرا برک چلنا ہے شود برک چلنا ہے میرا یہ کی کام بے دل کو پڑھ اس کے اشار کو لوگ پڑھ نہیں سکتے اگر بہور سے واقف نہیں عوضان سے واقف نہیں اس کا ذکر آگیا ہے تو بڑی پیاری بات کیا تو دل تھڑک آنے والی بات دیکھے کہتا ہے خط سرنوشت منابشت سترابشت عرقی حیاء خط سرنوشت منابشت سترابشت عرقی حیاء سبیوشت آنی روشنی شود وقاغ سے نمغالب تو بولتا ہے کہ میں نے گناہ کیے اور گناہ کی وجہ سے میرے نام عامل میں میں گناہ پہرین کر دیا گئے اب ظاہر ہے کہ اگر میرے نام عامل میں یہ دونوں متلقیان جو ہیں یہ دونوں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں میرے نام عامل میں میری پوری زندگی کی سرنوشت پوری سرگزشت خط پوری سرنوشت کی تحریر نام عامل میں موجود اب بولتا ہے اللہ کے ڈر سے ندامت کا آنسو میری آنکھوں سے نکلا ندامت کا پسینہ اگر میں نے چاہ کر لیا اور ندامت کا آنسو نکلنا تھا توبہ کی وجہ سے ندامت کا آنسو نکلا کہ دفتر عامل سے میرے وہ گناہ مٹا دیئے گئے حلیل دیتا ہے جو نقوش مانیے روشنی کہ شبد بقاغذ نم غلط جیسے کسی کاغذ کے اوپر کوئی تحریر لکھ دی جائے اور اس کاغذ کو بھگو دیا جائے تو تحریر پڑھنے میں نہیں آتی ایسے ہی کاغذ بھگ گیا تو تحریر پڑھنے میں نہیں آتی ایسے ہی آسوں سے میں نے اپنے دفتر عامل کے جو گناہ لکھے ہوئے تھے اس کاغذ کو میں نے بھگو دیا آسوں کتنا بڑھاتی ہے خط سر نوشتے مناب شد سے دھراوشے ارق حیاء جو نقوشے مانیے روشنی کہ شبد بقاغذ نم غلط کاغذ نم ہو جائے تو تحریر پڑھنے میں نہیں آتی ایسے ہی آسوں سے دفتر عامل میں جہاں گناہ لکھے ہوئے ہیں آسوں سے اس کو بھگو دو اور بھگ جائے تو تحریر مڑھ جاتی ہے ہاں تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک اس کائنات میں ایک تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے با باقی رہے گا اس وقت تک کائنات کو سور عصرہ فیل کے حوالے نہیں کیا جائے گا جیسے ہی اور ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا ایسا نکتہ کہ اسرے لوگ جو کھاپی رہے ہیں عیش کر رہے ہیں وہ صرف اللہ اللہ کہنے والوں کی وجہ سے اس لیے کہ اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا کائنات درام برام کر دی جائے گی تو کھاپی رہے ہو کس کے بڑھ رہے جس کی وجہ سے کھاپی رہے ہو اور جس کی وجہ سے کھاپی رہے ہو اسی کو مدھانے کے در پہ ہو تو ایسے ہی ہوا جس ڈالی پر بیٹھے ہو اسی ڈالی کو کٹ رہے ہو سمجھنے آ رہا ہے تمہیں فلسفہ بیان کیا ہے جی اور کرو جس ڈالی پر بیٹھے ہو اس لیے کہ جب تک اس کائنات میں اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے کائنات باقی ہے اور اللہ اللہ کہنے والا ہے تو تمہارا عائش رہا ہے تمہاری عائش پرستی کہا رہے گی تو کائنات رہے گی نہیں تمہاری عائش پرستی اتنا حقیقت یہ مرہون منت ہے رہین ہے موحدین کی وجہ سے اللہ اللہ ثابت یہ ہوا کی لفظ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نام اتنا پیارا ہے یہ کائنات کی چلتی ہوئی نفس ہے نفس روا ہے اور اس کائنات کا تھڑکتا ہوا دل ہے اگر اللہ کے نام کو اس کائنات سے نکل دیا جائے تو کائنات کی نفس دوب جائے کائنات کا تھڑکتا ہوا دل سٹاپ کر دی رکھتے کائنات اور سوری اسلام فیل کیا یہ تو اس کا نام ہے ایک نام اللہ وقیہ اس کے علاوہ اس کے ہزاروں نام ہیں اچھا ہزاروں نام ہیں ایک حدیث کے اندر تو نینہ رہی آتا ہے چلو وہ حدیث بہلے پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اس سوال کا بھی جواب دے لیتے ہیں حدیث حدیث رواح البخاری فی کتاب التوحید حضرت امام بخاری رہے ہیں اللہ اس حدیث پاکوئی سے کتاب التوحید کے اندر لائے حضرت امام بخاری رہے ہیں حضرت امام بخاری رہے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نینہ نوے نام ہے سو سے ایک کم نینہ نوے نام جو ان کا احصا کر لے یہاں احصا سے مراد حفظ خالی نہیں ہے بلکہ احصا کا مطلب ہوتا ہے احصا شیعہ رفا قدر اس کی قدر کو جانی آپ یہاں احصا شعوری مراد ہے جی تو جس نے اس کا احصا کر لیا ناموں کو اللہ کے اچھی طرح سمجھ لیا وہ جنت پر داخل ہو گیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی برکت ہے جو ان کا احصا کر لے وہ جنت پر داخل ہو گیا ایک تو اس میں تو نینہ نوے نام ہے جی جر حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر ناموں کی بنیات ہیں اور بھی نام ہے اس کے ارے باز نام تو ایسے اللہ نے اپنے کسی مخلوق کو سکھا دیا ہمیں بتایا ہی نہیں ہے اور باز نام تو اللہ کے ایسے ہیں جو ابھی خزائن غیب سے باہر ہی نہیں ہے صرف اللہ کو معلوم ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وآن عبداللہ ابن مسعودی نزی اللہ تعالیٰ نقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عصاب احدا حم ولا حزن قد تو فقال اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن عمدک ناصیتی بیدک معزن فی حکمک عدن فی قزاؤک اسألک بكل اسم انه ولد سمیت به نفسك او علمته احدا من خلخک او انزلتو في کتابک او استاثرت بفعلم الغیب اندک ان تجعل القرآن ربی قلبي ونور صدری وجلاء حزن وزہاب حمی اللہ ادھاب اللہ حمہ وحسنہ وعبداللہ مکانہ فرحن قال قیلہ یا رسول اللہ علانہ تعلمہ فقال بلاء ینبغی لمن سامعہ ان لتعلمہ رباو احمد فی مسندہ حضرت امام احمد بن حمد رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایک سفے کو پر لائے میں نے پوری دیانت کے ساتھ پوری حدیث نہیں فرد رابی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ جس بھی مومن کو زندگی کے کسی موڑ پر کوئی تکلیف پہنچے کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے کسی درد میں کسی غم میں مبتلا ہو جائے اندیشے میں مبتلا ہو جائے خوف میں مبتلا ہو جائے اور یہ دعا پڑھ لیں وہ دعا پوری کی پوری حدیث میں موجود میں نے پڑھ دیئے استدلال یہ کرنا ہے کہ اس دعا کے اندر ایک جملہ ہے کہ اللہ میں تیرے ہر اس نام کے حوالے سے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں جو تُو نے اپنا نام رکھا ہے تُو نے اپنی کتاب میں وہ نام نازل کیا ہے اپنی کسی مخلوق کو سکھا دیا ہے ہمیں نہیں بتایا اب اس تاثر تبیر فی علم الغعب اندر یہ اب بعض نام ایسے ہیں جو ابھی خزائن غعب سے باہر نہیں آئے اللہ تُو نے وہ نام کسی کو سکھا ہی نہیں لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں اللہ میں ابن قیم علی رحمہ نے شفاہ علیل کے اندر ان دون حدیثوں کے اندر تطبیق دی ہے وہ تطبیق وغیرہ آپ لوگوں کی سمجھ بھی نہیں آئے گی وہ علمی ایک بات ہے ہم آگے بڑھتے ہیں جی ذاتی نام اور صفاتی نام کو ایک مثال سے سمجھو ایک شخص کا نام زید ہے اور وہ ڈاکٹر ہے تو زید اس کا ذاتی نام ہے اور ڈاکٹر اس کا صفاتی نام ہے صفاتی نام اللہ اور اس کے صفاتی نام بہت سارے ہیں جو ابھی ان دونوں حدیثوں کے پڑھنے کے بعد معلوم ہیں تو یہ تو ذاتی نام اور صفاتی نام کا معاملہ ہے اتنی پہچان ہوئی اللہ کی اب اس کی پہچان کے لئے ہم آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے یہ اللہ کو ناماننے والے سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا یہ دلیل پیش کرتے ہیں ہم اللہ کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا آئیے ذرا ان کی اس دلیل کا بھی تھوڑا جائزہ لے لیتے ہیں ایک بات چال لو آدمی روحیت آدمی وجود تو مسلزم نہیں ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ چیز موجود ہی نہیں ہوتی ایک دوست نے ایک دوست سے سوال کیا تو اللہ کو مانتا ہے وہ لے نہیں مانتا وہ لے کیوں کہا کہ دکھائی نہیں دیتا کہا کہ تیرے پاس عقل ہے وہ لے ہاں ہے کہا کہ دکھا دے درہ تیری عقل کی درہ ہے تو ممال لو تو عقل مند ہے تو بات چیزیں ہوتی ہیں مگر آدمی اس کو دیکھ نہیں پاتا ہے تو دیکھ نہ پانا اس کے نہ ہونے کی دلیل کیسے بن سکتا ہے کہ نہ ہونے کی دلیل کیسے بن سکتا ہے اور ایک اینی دلیل کیوں آدمی جان نہیں پاتا اللہ کو دیکھ نہیں پاتا اس کی ایک سائنٹیفک مثال میں نے پڑھی یہ بہت پہاری فتح اللہ گولن نے اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے اور حقیقت تو یہ کہ بہت پہاری مثال ہے ایک داک انسان کا داک اس ایک داک کے نیچے لاکھوں بیکٹیریاز ہوتے ہیں لاکھوں بیکٹیریاز یہ ہمارا ہی داک کے نیچے وہ شور مچا رہے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں چلا رہے ہیں اب بولو یہ ایک داک کے نیچے لاکھوں بیکٹیریاز موجود ہیں یہ بول رہے ہیں شور مچا رہا ہے ان کا شور سمجھ میں آتا ہے سنائے دیتا ہے نہیں نا لیکن داک کے نیچے وہ بیکٹیریاز موجود ہیں اگرچہ ہماری سر کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے ایک دلیل تو یہ اور دوسری یہ کہ اگر ان بیکٹیریاز سے پوچھا جائے کہ انسان کو دیکھا ہے تم نے تو کہیں گے ہم نہیں مانتے ہیں انسان کو کیوں اس لئے کہ وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے ارے بے وقوب بیکٹیریاز تجھے انسان کو دیکھنا ہے تو داک کے نیچے کیوں بیٹھا ہوا ہے انسان کو دیکھنے کے لیے تجھے داک کے نیچے سے باہر آنا پڑے گا مستقل مقام کے لیے جب باہر نکل کر کے آئے گا مستقل جگہ میں آئے گا تب انسان کو مشاہدہ کر رہا ہے تو تو اندر ہے تو اس کو کیسے دیکھ سکتا ہے صحیح رہے کہ اندر رہنے کے وجہ تو باہر آ کر مستقل جگہ سے تُو نے دیکھا نہیں لہذا تُو نے انکار کر دیا تو آدمِ رویت آدمِ وجود کا مستلزل نہیں ہے یہ ایک انتہائی پیاری اور بڑی دخیر مثال ہے اور قرآنی دلیل ہے کہ تمہاری آنکھوں کے اندر وہ بینائی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کر سکے دلیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ بولنے والوں کو دیکھیں کہا کہ ربی ارنی آنسور ہی لے اللہ میں تُجھے دیکھنا چاہتا کہا کہ لانتارانی تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ایک نبی سے کہا جاڑا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے ارے تُو مجھے کیا دیکھو گے میرے جلوے کے خلقی سی روشنی ہے پہاڑ نے برداشت کر سکتا اگر ہی اپنی جا کے ڈھہر جا تو تم مجھے فائنس نا کرنا مکان ہو اگر ہی اپنی جا کے ڈھہر جا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلوے کی روشنی ڈالی فوراں وہ پہاڑ چور چور ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہو شکر کے گل پڑے تو آنکھوں کے اندر پہاڑ کو اللہ کی تجلی برداشت کرنے کی طاقت میں اتنی مضبوط چیز تمہارے آنکھوں کی کیا وقت آتا اُن کی کیا ویلویشن ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے لگو اور دیکھنا ہو ہاں مرنے کے بعد دیکھ سکتے ہو کہاں جنت میں مرنے سے پہلے نہیں نہیں نبی بھی نہیں ہمارے نبی کو میراج میں اللہ نے بلا تب بھی نہیں دیکھا نبی نہیں اتنی دور بلانے کے بعد تو یہ دیدار نہیں کریا نہیں دیدار نہیں دلیل دو دلیل دلیل پہلی دلیل وعن آئیشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت رباہ البخاری حضرت امام بخاری حدیث پاپ اسے کتاب توحید کے اندر لائے حضرت عائشہ فرماتی ہے تم سے جو کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج میں اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے اس لئے کہ اللہ نے فرمایا لاتو دلیل افصار اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی آنکھوں میں وہ قاور ہی نہیں ہے بینائی کے اندر وہ قوت ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کر سکے اور تم سے جو کوئی یہ بیان کرے کہ نبی کو خیب کا علم دعوہ بھی چھوٹ بولتا ہے اس لئے کہ اس آیت قرآنیہ کے خلاف لا یعلم الغیم اللہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی نے میراج میں نہیں دیکھا یہ تو حضرت عائشہ فرما رہی ہے چلیے ایک دوسرے صحابی سب پوچھ لیتے ہیں حدیث حدیث جس طرح حدیث 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں حضر ہوتے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے اپنے پاس بھلایا ساتوں آسمانوں کی سہر کرائی جنت کا مشاہدہ کرائیا جہنم کا مشاہدہ کرائیا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ساری چیزیں دیکھی سوال یہ ہے جس نے بھلایا تھا اس کو دیکھا کی نہیں حلوائی طرف تک اللہ پیانا سوالی تو صحابی پوچھ سکتا ہے صحابی پوچھ سکتا ہے بڑی بڑی نشانیاں لنوریہ من آیات الکبرو بڑی بڑی نشانیاں جنت کو ہم نے دیکھا نہیں نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آسمان کیا ہوتا ہے کوئی انکار کرتا ہے کوئی قرار کرتا ہے ہمارے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھ سوال یہ ہے ساری چیزیں آپ نے دیکھی بلانے والے کو دیکھا کی نہیں دعوت دینے والے کو دیکھا کی نہیں ہر آئی طرف تک اللہ کے رسول نے فرمایا نور و نننارہ تو نور ہے میں بھلا اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں آپ نے فرما دیا کہ میں نے نہیں دیکھا یہاں ٹھیر کر ایک نکتہ حل کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے وہ نور ہے نور نور تو مخلوق ہوتا ہے تو اللہ مخلوق کیسے ہے نور نور تو مخلوق ہے نا بہت تقیق نکتہ بیان کرنا جا رہا ہوں اور عقیدے کے بڑے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اگر یہ سمجھ میں آجا ہے نور وہ نور ہے نور تو مخلوق ہے بھئی یہ نور یہ نور کچھ لوگ روشنی کی پوجا کر رہے ہیں اور دلیل میں یہی آیتیں کریمہ پیش کرتے ہیں اللہ نور اس سما باتے والا وغیرہ وغیرہ اور یہ حدیث پیش کرتے ہیں اللہ نور ہے تو نور تو مخلوق ہے ایک بات بولتا ہوں کسی چیز کا یاد کرو اس کو یاد کرو میری تقریح سمجھنے کے لیے کمجرم آت کے علمی سہتے توڑی اونچی ہونی جائے جلدی جلی بول گا ہے مجھے سمجھانے کا مرے پاس وقت نہیں ہے جلدی سے سمجھ لو کسی چیز کا دنیا میں یہی حال ہے تمام چیزوں کا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مقابل نہیں ہے لہذا وہ اپنے آپ کو اگر نور کہہ رہا ہے تو نور اس کی صفت ہے اس نور کا بھی کوئی مقابل نہیں ہے لہذا کوئی مقابل نہیں ہے اس کے نور کا لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کوئی مقابل نہیں ہے دنیا کی تمام چیزوں کا اپوزٹ موجود ہے اس کا مقابل موجود ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مقابل نہیں لہذا اس کی تمام صفات کا کوئی مقابل نہیں لہذا ہم جو نور دیکھتے ہیں یہ وہ نور نہیں ہے جس نور کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے کہ میں نور ہوں یہ بات سمجھ میں آگئی کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کو جن معنی میں ہم لیتے ہیں دنیا کی بیگر صفات ہم اس معنی میں نہیں لے سکتے ہیں دنیا کی ہر صفت مقابل رکھتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کا کوئی ہمسر کوئی مقابل نہیں لہذا اس کی صفات کا بھی کوئی مقابل نہیں ہے لہذا نور جیسے ہم دیکھتے ہیں اس کا مقابلہ مہرہ موجود تو وہاں اللہ کے نور کا کوئی مقابل موجود نہیں ہے تو حضرت ابو ذر قفاری کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ وہاں گئے بلانے والے نے آپ کو بلائیا ساری چیزیں دکھا دی اپنے آپ کو دکھایا کہہ رہے ہیں اللہ کو دیکھ کر کے آئے ہیں آپ اللہ کے رسول نے صاف امکار فرماتی کہا میں نے نہیں دیکھا وہ نور ہے میں بھلا اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں مرنے سے پہلے کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کو اس لیے کہ آنکھوں کے اندر وہ قوتی موجود نہیں ہے دکھائی کہاں دے گا جنت کے اندر اور بولوں دکھائی دینا کیا معنی رکھتا ہے آئی اب حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ دکھائی دینا اللہ کو دیکھنے کے کیا مطلب ہوتا ہے حدیث حدیث اس طرح رواح مسلم فی کتاب الیمان حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو بھی کتاب الیمان کے اندر لائے ہیں را بھی حضرت صحیب رومی ہیں حضرت صحیب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمام جنتی جب جنت پر داخل ہو جائیں گے تو ایک دفعہ اللہ ان سے پوچھے گا جنتیے فرمائیں گے کہ اللہ آپ کا چاہیے علم تبیز ہو جوانا کیا تُو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے علم تدخلل جنت کیا جنت ایسی نعمت تُو نے عطا نہیں کیا جنت ملنے کے بعد آپ کس چیز کی ضرورت اور کس چیز کی تابن نہ کریں جنت نام ہی ہے تمناوں کی تکمیل کا مکانِ تسکینِ تمنا مقامِ تکمیلِ عارضو کا نام اس لیے کہ دنیا کے اندر آدمی کی کوئی تمنا پوری نہیں ہوگی غالب نے بالکل صحیح کہا ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے آدمی کو بچپن ملا تھا بچپن چلا گیا جوانی ملی تھی جوانی چلی گئی اور بڑھا پا آگیا آپ آگے موت ہے اس کی دولت کسی کام کی نہیں اس کے دگری کسی کام کی نہیں یہاں جو کچھ ملا ہے وہ سب عارضی ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہماری جنت میں آجاؤ یہاں رب چاہی کر لو تو جنت دیتا ہوں من چاہی یہاں رب چاہی کر لو تو جنت ہم من چاہی دیتے ہیں یہاں رب چاہی کر لو جنت میں ہم تمہیں من چاہی دیں گے جو ماں کو گئے ہم دینے کے لئے تھے ساری چیزیں ہو جو اچھا وہ یہ کہیں گے اے اللہ تُو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے کیا تُو نے ہم کو جنت نہیں دی کیا تُو نے ہم کو جہنم سے نجات نہیں دی اے اللہ آپ کیا چیز مانگے ساری چیزیں تو مل گئی اللہ فرمایا کہ ایک چیز اور رہ گئی ہے وہ میں اپنی طرف سے دیتا ہوں کیا فائیکشف الحجاب پردہ ہٹا دے گا تو پردے میں تھا جنتی جب دیکھیں گے پردہ ہٹنے کے بعد اللہ کا دیدار کریں گے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گے فَمَاُوْتُوْ شَيْعًا اَحَبَّا اِلَيْهِمْ مِنَ النَّذَرِ الْا رَبِّ مَزَّوَجَلَّ اللہ دبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھنے سے زیادہ محبوب چیز ان کو تی ہی نہیں گئی فَمَاُوْتُوْ شَيْعًا اور ماں کے بعد نفی اگر حرف نفی کے بعد نکر آئے مون کا فائدہ دیتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں دی گئی ہے جنت کی یعنی جنت کی کوئی بھی نعمت مقابل نہیں ہے دیدار الہی کے فَمَاُوْتُوْ شَيْعًا اَحَبَّا اِلَيْهِمْ مِنَ النَّذَرِ الْا رَبِّ مَزَّوَجَلَّ اللہ کا دیدار کرنے کے بعد تمام جنتی جنت کی تمام نعمتوں کو اس کے مقابلے میں بھی کا سمجھیں گے دیدار الہی کے یہاں لے بتائیے اس کائنات کو جس نے اتنا حسین بنایا ہے وہ کیسا ہوگا ہے کیسا ہوگا تمنہ کرو سب سے بڑی نعمت تمہیں ملے اور سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ثابت کے ہوا کہ دنیا میں اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہاں جنتی اس کو جنت کے اندر دیکھیں گے اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی اور جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی تو دکھائی نہیں دیتا ہو اور دکھائی کیوں نہیں دیتا وہ میں نے بتا دیا اس کے اوپر ہم نے بحث کر دیا ایک بات اور یہاں بول دوں لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے ہی سے مطالب اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا سٹیچو بنا لیتے ہیں اور اس کی پوجہ کرتے ہیں یا کچھ لوگیں کہتے ہیں اس کی پوجہ نہیں کر رہے بلکہ کسی کو پر دھیان لگا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کا تصور کر رہے ہیں اس کو بنیاد بنا کریں دونوں باتیں غلط بھلا بتاؤ ایک شخص نے تاج محل نہیں دیکھا ہے یا ایسے کہہ رہو پہلے ایک شخص نے تاج محل دیکھا ہے اب اس سے کہا جائے کہ تاج محل کیسا ہوتا ہے اب وہ تصویر بنا دیتا ہے تاج محل کی بلکہ صحیح اس لئے کہ اس نے تاج محل کو دیکھا ہے ہو گیا اب ایک آدمی نے تاج محل نہیں دیکھا ہے اس سے کہا جائے تاج محل بنا دو کورسی بنا دیتا ہے اور کہتا ہے یہی تاج محل ہے ارے تُو نے تاج محل دیکھا نہیں ہے جو بنایا ہے تُو نے یہ کورسی ہے یہ تاج محل نہیں ہے کیوں تُو نے کورسی بنائی اس لئے کہ تاج محل تُو نے دیکھا ہی نہیں ہے ایسے ہی اب اگر کسی نے اللہ کو دیکھا ہو تو تصویر بنا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی ہاں وہ تصویر صحیح ہے لیکن جب کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے تو تصویر بنائے گا تو وہی تاج محل کے بجائے کورسی ہو جائے گی دائی رہے اس تیجو بنانا ملکل غلط دوسری بات یہ جو سامنے رکھی ہوئی چیز ہے کہتے ہو اس کو دھیان کر کے اس پر دھیان لگا کر کے ہم اللہ کا تصور کرتے ہیں ارے بھئی جب آپ نے تاج محل نہیں دیکھا ہے اور کورسی کو سامنے رکھ کر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم تاج محل کا دھیان کرنا دائی رہے کے غلط ہے اس لیے کہ کورسی ہو تاج محل میں دھمین اور آسوان کا فرق ہے ارے بھئی کورسی کو دھیان میں رکھ کر کے تاج محل کا تصوریہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے لہذا اسٹیشو بنانا اور اس کو سامنے رکھ کر کے اللہ کا دھیان کرنے کا دعویٰ کرنا دونوں کی دونوں خرکت ہے اور دونوں کی دعویٰ دونوں کے دونوں دعویٰ بالکل غلط ہے اور دوسری چیز کہتے ہیں کہ جب دنیا میں پاپ پھیل جاتا ہے تو وہ عوطریت ہوتا ہے ترتا ہے یہ کیا ضرورت ہے تو کیا ضرورت ہے اس کو کیا ضرورت ہے اترنے کی دیش کے کسی اسٹیٹ کے اندر کسی مقام کے اوپر اگر کوئی گڑ بڑ ہو جائے کوئی فساد ہو جائے تو پرائیم ریسٹر یا صدرواں نہیں جاتا بلکہ وہاں پر پہلے نمائندے بھیجے جاتے ہیں سرکاری اور وہ سمجھاتے ہیں سمجھانے کے بعد جب سمجھ میں نہیں آتا فوجی طاقت اس سے مل کی جاتے ہیں بعد میں دیکھنے کے لئے وہ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی صاحبِ قدرت اور کتنا قدرت والا اللہ اکبر آپ نے اس کا علم اپنے علم کی طرح سمجھائے اس کی قدرت کو اپنے قدرت کی سر سے ہم جائے اللہ ایک آیت اکریمہ پڑھتا ہوں کائنات کے اندر جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں ان کی روزی پہنچانا اللہ کے ذمہ آپ نے تو سیدھے تھی جزل لیا لیکن کہہ رہے ہیں اتریہ 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 کو مطلب یہ ہوا کہ کائنات اور ماں نافیہ دعبت نکرہ تمام کے تمام جانداروں کا رزق اس کا اوپر ہے کوئی بھی اچھا اب پہلی چیز تو یہ کہ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اس کا علم نہ ہو دیکھو دیکھو کیلہ جو رات کی تاریخی نے ایک پتھر کے اوپر چل رہا ہے بھوکا ہے اللہ یہ علم ہے اور اس کے روزی پہنچانے کے لیے پہلے اس شیئے کا علم ہونے چاہئے جس کے پاس آپ روزی پہنچا رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ تمام جانداروں کا علم پہنچانا اس کے کمالے خدرت کی دلیل کیا بات ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر اپنے کمالے علم اور کمالے خدرت کی دلیل لے دی اور ایک بات اور کہتا ہے ویالہ میں مستقر رہا ہوں مستعودہ اس کے مستقر اور مستعودہ دونوں کو جنتا ہوں یہ مستقر کا کیا مطلب جہاں جاندار اکثر ٹھیرتا ہے جیسے ہم گاؤں گاؤں میں اکثر ٹھیرے یا جہاں ہم رہ رہے ہیں جہاں اکثر ٹھیر رہے ہیں مریں گے کہاں اللہ فرما رہا ہے جہاں وہ مستقر ٹھیر رہا ہے وہ بھی معلوم ہے میں کہاں مرے گا یہ معلوم نہیں ہے گھر سے نکلا پتہ نہیں کہا چلا گیا اور اس کے بعد ہو سکتا ہے اس کو دریہ میں ڈال دیا گیا مچھلیوں کے پیٹ پہ چلا گیا مچھلیوں کے پیٹ پہ چلا گیا لوگ زندگی پر گاؤں میں رہتے ہیں یہاں آئے دبا کرنے کے لئے مر گئے ہمارے گاں کئی لوگ ادھر آئے یہی مر گئے یہی دفن ہو زندگی پر مستقر میں رہے مستعودہ معلوم نہیں تھا اسی قبرستان میں دفن ہوں گے اللہ فرماتا ہے میں مستقر بھی جانتا ہوں کب تک یہ رہے گا مستقل کہا رہے تھا اور یہ دفن کہا ہوگا اللہ یہ معلوم اس کو کہ دفن کہا ہوگا اور یہاں دفن کو قبر کو مستعودہ کہا گیا مستعودہ آنتے ہیں کوئی چیز امانت میں دے دی ہے مستعودہ یہ چیز یہ بھئی امانت میں لے لو اس کا مطلب انسان امانت ہے اور اللہ قبر کو کہہ رہا ہے کہ یہ امانت میں تیرے سے پرد کر رہا ہوں کیا بات ہے یہاں باس بادل موت کی دلیل دی گئی کہ اے قبر یہ بندہ میرا تیری امانت میں جا رہا ہے یہ میری امانت ہے اور ایک دن میں جب ماغوں اپنی امانت تو چھوٹ چاپ دے دینا ہاں چھوٹ چاپ دے دینا اذا زلزلت الارض زلزالہ واخرجت الارض اسطولہ سارے کے سارے بوچ سمین باہر نکال دے گی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم امانت میں دے دیئے گئے ہو اور ایک دن تمہیں میرے پاس واپس آنا یہ مت سمجھو کہ سڑ گل کر کے مٹی ہو گئے میری نگاہوں میں تم ہو اور تم امانت میں دے دیئے گئے ہو سمین کے اور سمین امین ہے اور جب میں ماغوں گا اس امین سے تو یہ میری امانت فوراں واپس کر دے گی جیسے کی قرآن یقین وعالم مستقر رہا یہ اس کے کمال علم کی اور کمال قدرت کی دلیل ہے ہر آدمی کے بطن پر لرزہ تاری ہو جائے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا صحیح تصور سے ہو جائے تو اوترد بھی نہیں ہوتا سٹیچو بھی بنانا صحیح نہیں اچھا ایک چیز اور بول دوں یہ بجلی کے اوپر ایک بات یہ آ رہی اگر یہ مثالات کی سمجھ میں یہ مثال بھی آج لے جاؤ یہ مثال اگر سمجھ میں آ گئی تو بہت سارے دقیق مسائل سمجھ میں آ جائیں گے علماء بھی سن رہے ہیں آپ بھی سن لو یہ بطی جل رہی ہے یہ بطی نہیں یہ لائٹ جل رہی ہے جو ایک نکتہ یہ ملا کہ شئے کو اس کے اثر سے پہچانا جاتا ہے ضروری نہیں کہ وہ دیکھی جائے بطی جل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ بجلی موجود ہے بطی اگر بج جائے اس کا مطلب بطی نہیں وہ بجلی نہیں ہے تو ہم نے بجلی کو دیکھا نہیں اس کو اس کے اثر سے پہچانا کے موجود ہے وہاں اس کا مطلب کسی چیز کے وجود کے لیے اس کا دیکھنا ضرور نہیں اس کے اثر کو دیکھ لو جل رہی ہے میں معلوم ہے کہ بجلی ہے تو ہم نے بجلی کے وجود کو اس کے اثر سے جانا تو یہ نکتہ معلوم ہوا کہ کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کا دیکھنا ضرور نہیں اس کے اثر کی وجہ سے اس شرط کو پہچانتے ہیں بجلی موجود ہے ایسے ہی اللہ کے آثار دنیا میں موجود ان آثار کی وجہ سے یہ دلیل ہے آثار اور مزائر وہ موجود بجلی کتا ہے تارہ نہیں کہہ سکتے آپ تشمیح نہیں دے سکتے وہ تو تقریبیل الفہم کے لیے بول رہا ہوں جی اب بجلی کے اوپر ایک اور جاؤ ایک بات اور دیکھو کہتے ہیں ایک ہستی پوری کائنات کو کیسے کنٹرول کر رہی ہے شئے ایک ہے اسی سے ایک کولر چل رہا ہے اسی سے یہ پتی چل رہی ہے اسی سے بڑی بڑی مشینیں چل رہی ہے سارے کام تو بجلی کر رہی ہے کروڑوں کام بجلی کر رہی ہے تو ایک ہستی اگر بجلی جیسی چیز ایک ہونے کے باوجود مفرط ہونے کے باوجود اگر کروڑ ہاں کام کر سکتی ہے ذات وحدہ الا شریک سارے کام اکیل اکیل نہیں کر سکتی ہے یہ بجلی کی دوسری مثال ہے تیسری مثال درہ اور کرو بجلی جو یہاں تار میں موجود ہے اندر اس کی ایک شکل ہوگی کی نہیں اس کی شکل ہے لیکن ہم کو معلوم نہیں کیسی شکل ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نیرہکار نہیں ہے آکار ہے اس کا ہم آکار مانتے ہیں اس کا کیسا ہے معلوم نہیں جیسے بجلی اس کی کوئی شکل ہے اس کا بھر روپ ہے لیکن روپ معلوم نہیں ہے کیسا ہے ایسے ہی بجلی کا روپ نہ جاننے کی وجہ سے ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس کا ایک روپ ہوگا ایسے ہی اس لیے کہ ہم اللہ کا آقار مانتے ہیں اس لئے مکان بھی مانتے ہیں ارے شورہ تو اس کو لا مکان میں بھیتے رہے ہیں لا مکان میں بھیتے رہے ہیں لا مکان بھیتے رہے ہیں مکان میں ہے وہ عرش مکان ہے وہاں ہے وہ اب کیفیت کیا ہے کیفیت بجول ہے اے میں کرتے وقت ناصر کازمی کو برخصوصی مطالعہ تھا میں نے اس کو پڑھا کہتا ہے ایک جگہ اور دیکھو شورہ کتے گمراہ ہوتے ہیں کہتا ہے کہ سناتا ہے کوئی بھولی کہانی مہکتے میٹھے دریاؤں کا پانی گرن پریاں اترتی ہیں کہاں سے کہا جاتے ہیں رستے کہکا شانی اور تصور میں اسے دیکھا ہے اکثر خیرت کہتی ہے جس کو لا مکانی بے گوزتو اللہ کا لا مکان بھیتے ہیں الگ اس کا مکان نہیں الرحمن واللہ الرشستوہ عرش پر مصطبی ہے وہ عرش پر مصطبی فوزی نے ابھی وہ ایک حدیث پیش کی تھی میں جی چاہتا ہوں میرے جی چاہتا ہے کہ وہ حدیث میں عربی میں پوری کی پوری پیش کرتا جیسے کہ میری یاد ہے حدیث حدیث وَعَنَبِي حُرَيْنَةً رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ اَنَّا رَجُلًا اَتَن نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فَقَال یا رسول اللہ اِنَّ لِي اِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَقَالَ لَهَا عَيْنَ اللَّهُ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَائِ بِاسْبِعِهَا فَقَالَ لَهَا فَمَنْ أَنَا فَأَشَارَتْ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَ وَهِلَى السَّمَائِ یعنی انتا رسول اللہ فَقَال آتِقْحَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ رَوَحُ عَبُودَعُدْ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنَّزُّورِ حضرت اِمامِ عَبِی دَعُودِ حدیثِ پاک پیسے کتابِ الْأَيْمَانِ وَالنَّزُّورِ کے اندرلہ رابی جیسا کہ معلوم حضرت ابو رہے رہے حضرت ابو رہے فرما کے کہ ایک شخص ایک کالی لونڈی کو لے کر گیا ہے یاری دی سعودہ نہ ہوا یہ کالی لونڈی تھی کہا کہ اللہ کے رسول میرے اوپر ایک مومنہ مومن کو آزاد کرنے کا کوئی فرض ہے میرے اوپر آداد کرنا ہے وہ ضروری ہے میرے لئے تو اللہ کے رسول اس کو چیک فرمالے مومنہ ہےげ نہیں ہے اب اس کا ایمان چیک فرما رہے ہیں کیا آپ نے فرمایا ایمان چیک کرنے کے لیے این اللہ اللہ کہا ہے میں کہتا ہوں جس کم پڑھی لکھی بلکل پڑھی لیکی ہے انپڑھ لونڈی ہے جو جواب دیا ہے آج کل بڑے بڑے مفتی جواب نہیں دے سکتے وہ تو کہتے کنکن میں ہے وہ بڑے بڑے شوہرہ وہ تو کہتے ہماوس سب وہی ہے اور یہ ہمارا بے دل جس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں یہ بھی بچہ رہا ہے یہ بھی بہت بڑا وجودی ہے لیکن اس عقیدے کو ہڑا کر کے بقیہ باتیں ہی کتنی اچھی کرتا ہے ایک یہ کہتا ہے اس کو شعر کو سمجھنے کے لئے کہ شعر سمجھوں مجھے میں نہیں آتا اسے وجہ دوزی کو پر کوئی کامی نہیں ہوا ہے وہ بولتا ہے سنت ترسی دیکھو کتنی خوبصورت ترسی ہے سنت ترسی ہے کہ سخن بنرمی ادا نمودن سوز شوخی حیاء نمودن عرق نیاز خطا نمودن خلاب بزم معاش دارت کہ آدمی بات بولے تو نرمی کے ساتھ بولے اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا گیا آپ بڑے نرم ہیں اور اسی نرمی کی وجہ سے لوگ آپ کے اردگیر دیں سخت ہوتے تو باگ جاتے تو آپ بڑے نرم بولتے ہیں تو بڑی نرم ہیں سخن بنرمی ادا نمودن اور سوز شوخی حیاء نمودن اور حیاء شوخی کے وقت اور خطا ہو جائے تو مان لینا یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جیسے گلاب کے اندر ہوتی ہیں گلاب بزمِ معاش دارت زندگی کے سارے سامان گلاب میں موجود ہیں گلاب بزمِ معاش دارت ہم کیا کہہ رہے تھے جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے یہ دیکھیں چیک کیا آپ نے اور یہ جواب جو اس لونی نے دیا بڑے بڑے مفتی نہیں دے سکتے بڑے بڑے شورہ نہیں دے سکتے اس نے کہا آسمان کی طرف امگلی اٹھا کر کے فاشارت اللہ سمائے دیستےہ اللہ اوپر ہے پھر آپ نے پوچھا فمان آنا میں کون میں کون اللہ عرش پر مصطبی ہے میں کون تو اس نے آپ کی طرف اشارہ کرتا یوں بولی یوں ایزے نہیں کہا آپ اللہ کی رضیوں میں نہیں نہیں حدیث میں یوں ہے فاشارت تلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولی ہے یعنی جو آپ ہیں اوپر سے آپ نبی بنایے یہ مطلب ہے فاشارت تلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پھر نبی کی طرف پہلے تو آسمان پہ در بیشارہ کر چکی ہے آپ ادھر سے آئے ہیں اس کا مطلب نبی اوپر سے آپ یہاں پر اتباہ بہت ساری اتباہ موضوع نہیں میرا تو آپ آسمان سے نبی بنایے گے چوائسٹ ہوتا ہے سیلیکٹڈ ہوتا ہے نبی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تاروخ تک ہمجھا تک پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائی نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے آئینے میں ہم اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو گویا کہ ہم مانتے بھی اور پہچانتے بھی ہیں پہچاننے کے ساتھ ماننا ہے ماننے کے ساتھ پہچاننا ہے اگر آدمی صرف مانتا جا رہا ہے پہچانتا نہیں ہے تو اس ماننے کا کوئی مطلب نہیں ہے اللہ کو خالد کائنات کو پہچان کر مانو اور یہی مومنانہ شان ہے بعض لوگ اللہ کی صفت کو کئی کئی تشبیح دیتے ہیں کہ ایسے ہو سکتا ہے ایسے ہو سکتا ہے مثلا اگر یہ کہا جائے کہ اللہ اترتا ہے اترتا ہے تو آدمی کیسے بتائے گا اگر اس طرح بولتا ہے کہ جیسے اب سیڑھی سے ایک آدمی اتر گیا نیچے اللہ ایسے اترتا ہے جائے ہم نے ایک ہی اترنا دیکھا ہے کہ آدمی اللہ میں ابن تیمیہ علی رحمہ نے یہ مثال دی ہے بہت پیاری اور بڑے آدمی بڑی باتیں کرتے ہیں کتی بڑی بات چاہیے اس نے اللہ میں ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف ایک اترنا دیکھا ہے دوسرا اترنا تو دیکھا ہی نہیں ہم نے یہ اترنا دیکھا جیسے ابھی آدمی اوپر سے یہ سیڑھیوں کے در یہ نیچے اتر جائے ہم نے یہ اترنا دیکھا ہے لیکن اللہ تبارہ اس طرح نہیں اترتا کوئی ایسا اترنا ہو جو ہمارے اس اترنے کے الگ اترنا ہو اللہ اترتا ہے وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں حدیث پا نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلت الی السماعی الدنیا حین يبقا سلس اللیل الاخر یقول من یدعونی فاستجیب له من یسعلنی فاوٹیه من یستغفرونی فا اخبیر له رواح البخاری فی کتاب الجمع اور میرا خیال ہے کہ حدیث کتاب الدعوات میں بھی اینی لفظوں کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب اترتا ہے آسمان دنیا تک ہر رات جب بھی ہائی رات باقی رہ جاتی ہے تب اترتا ہے وہ اور تین باتیں کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے میں اس کو دوں اور کون کنہگار ہے جو مجھ سے اپنے کناہوں کی معافی مانگے میں اس کو بخش دوں اب دیکھیں یہاں رب اتر رہا ہے اب اگر ہم یہ کہیں کہ جیسے ہم اترتے ہیں ویسے اترتا ہے یہ کہنا بالکل غلط ہوگا گویا اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات کو مان کر کے سنتا ہے دیکھتا ہے بولتا ہے ہترتا ہے چڑھتا ہے یہ تمام صفات ماننے کے بعد ہم ایک بات بول دے لئی سا کم اس لئے شے اللہ تشبی سے پاک تکیف سے پاک تحریف سے پاک تعویل سے پاک ان تمام چیزوں سے پاک ہماری سمجھ میں نہ آنے والی قیفیت کے ساتھ ہم اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگا سکتے یہ ہے خالق کائنات کا ایک مختصر دار جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اللہ تبارک و تعالی